وحہ گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا اور دکھ اٹھا کر کسی کو بھی دھمکی نہیں دیتا تھا پر اپنے آپ کو سچے نیائی کے ہاتھوں میں سومتا تھا جب ہم بھی اپنی زندگی میں دکھوں کا تکلیفوں کا ستاو کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نظریں پربو یشیو مسیح کی طرف لگانی چاہیے اس کا کارن یہ ہے کہ پربو یشیو جو کی خود غناہ سے واقف نہیں تھا جو گناہگار نہیں تھا جس نے پاپ کو کبھی نہیں جانا تھا لیکن پھر بھی اس کے اوپر ستاو آیا پھر بھی اسے لوگوں نے کالیاں دی پھر بھی لوگوں نے اس کے موں کے اوپر تھونکا پھر بھی لوگوں نے اسے بہت غلط بولا اور یہاں تک کہ اسے مار بھی دیا اب یہ جو پیسج ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ اصل میں لیا گیا ہے یہ شایہ 53 سے اور جب ہم یہ شایہ 53 ترپن کو پورا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دکھ وہ تکلیف کتنی بھیانکر کتنی ہوریبل تھی جس کا سامنا پربو یشیو مسیح کو کرنا پڑا شبدوں کے دوران پربو یشیو مسیح کے اوپر دکھ دیئے گئے ہتھیاروں کے دوران پربو یشیو کو دکھ ہی کیا گیا بہت سی الگ الگ پیڑائیں پربو یشیو کے اوپر آئیں کس انسان کے اوپر جو پوری طرح سے ورچوس تھا جس نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا ورم ہمیشہ بھلا ہی کیا تھا مطلب ہے کہ جو سب کچھ پربو یشیو مسیح کے اوپر آ رہا تھا وہ پوری طرح سے انجسٹیفائیڈ تھا مطلب یہ کہ پوری طرح سے نیائے انسار نہیں تھا لیکن اس کے باویود بھی بات اصل میں یہ ہے جس کے اوپر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سب کے باویود بھی پربو یشیو نے واپس ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا یا انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا پربو یشیو yes being the son of god پربو یشیو کے پاس پورا کنٹرول تھا اپنی طاقت کے اوپر کہ وہ چاہتا تو اپنی طاقتوں کو استعمال کر سکتا تھا اپنے اپنے دیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے ویرودیوں کو مو توڑ جواب دینے کے لیے لیکن اس کی بجائے پربو یشیو نے پربو یشیو نے پربویدر آتما کے مدد سے اپنی طاقت کو استعمال کیا کہ ان سب تکلیفوں کو اور ان سارے ٹرائلز کو دھیرج کے ساتھ سہتا رہے اور جیسے ہم نے وچن میں پڑا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیتا تھا جو دھار مکتا کے ساتھ سب کا نیائے سچی ریتی سے کرتا ہے تو ہم بھی سنیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے اس سے سیکھنے کے لیے ہم بھی پربو یشیو مسیح کی اس ایگزیمپل کو فالو کر سکتے ہیں جب ہم ستاو کا یا کوئی ایسی انجسٹ سفرنگ کا سامنا کرتے ہیں بینا ہم انہیں جھڑکے بینا انہیں جواب دیئے جس کا سامنا ہم کرتے ہیں چاہے ہماری کام کی جگہ پر ہو چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہو یا کسی اور طرح کی کمیونٹی سے ہی ہو تو ہم بھی پربو یشیو مسیح کی طرح بیک ان کے اوپر اٹیک کرنے کے بینا یا انہیں کوئی جواب دینے کے بینا ہم بھی ان کا سامنا کر سکتے ہیں پربو یشیو کی طرف تاکتے ہوئے اور پربو یشیو کی طرح اپنے آپ کو یا اپنے کیس کو یا اپنے مسئلے کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے جو سچا نیائی ہے اور جو سب کا نیائی ایک دن کرے گا وہ ہمارا بھی نیائی کرے گا اور ان کا بھی جو ہمیں دکھ دیتے ہیں ہمیں استاتے ہیں یا ہمیں کلیش دیتے ہیں یا ہمارے وشیو میں بورا بھلا بولتے ہیں مسیحی وشواش کے سب سے پہلے شہید ییس سٹیفن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پھر دوسرے طرف پول ہاں سنت پولس کی زندگی سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم ان دونوں کو سٹیفن کو پول کو اپنے رول موڈل کے طور پر فالو کر سکتے ہیں کہ کیسے ان زندگی کی پریشانیوں کے اوپر ستاو کے اوپر کٹھینائیوں کے اوپر ٹرائلز کے اوپر اور یہاں تک کہ موت کے اوپر بھی کیسے جائے پانی ہے جیت پانی ہے اب یہ جو دو انسان ہیں سٹیفن اور پول ان کے پاس ان سب چیزوں کو سینے کی موت کا سامنا کرنے کی بھی شمتہ سامرت طاقت کہاں سے آئی کیونکہ انہوں نے بھی اپنی نظریں پربو یشو کی طرف لگائی ہوئی تھی یا ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عبرانیوں ادھیائے بارہ اور اس کے وچن دو سے لکھا یہاں پر اور وشواش کے کرتا اور صد کرنے والے یشو کی اور طاقتے رہے جس نے اس آنند کے لیے جس کے آگے دھرہ تھا لجا کی کچھ چندہ نہ کرتے ہوئے کروس کا تک سہا اور سیہاسن پر پرمیشر کے دہینے جا بیٹھا تو ییس جیسے پولس نے جیسے استفان نے اپنی نظریں پر وہ یشو کی طرف لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن ہم بھی اس کے ساتھ اس کی مہمہ میں جا کر بیٹھیں گے اور جیسے پرمیشر نے بھی سارے دوخ کو سہا ساری نجا کو سہا کروس کے دوخ کو سہا یہ بات کو دیکھتے ہوئے کہ میں پتا کے دہینے اور جا کر بیٹھنے والا تو آئیے ہم بھی پرمیشر کو ہمارا رول موڈل سمجھ کر ہماری آنلی ایگزیمپل سمجھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہم دنیا کے اوپر اس درتی کے اوپر گزار رہے ہیں ویسے ایک گزارے جس سے پرمیشر کے نام کو مہمہ ملے اور پرمیشر کے نام کی عزت ہو تو ییس ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی سامر سے ہمارے اپنی طاقت اپنے بل سے نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں پوتر آتما کی ضرورت ہے پرمیشر کے انوگرے کی ضرورت ہے پرمیشر کے مساہ کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیشر کے مساہ کے بنا پرمیشر کے انوگرہ کے بنا اور پویتر آتما کی سامرد کے بنا ہم کبھی بھی کسی بھی طرح کے کلیش کا پرسیکوشن کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمیں گالی دے اور ہم چپ چاپ رہے ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم پویتر آتما کی گائیڈنس میں اور پرمیشر کے انوگرہ میں ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ہمیں ایک گال کے اوپر تھپڑ مرے اور ہم چپ چاپ اسے سہلیں اور واپس اسے کہیں کہ گال بیسیو پرمیشر تمہیں آشش دے یہ وہ بات نہیں ہے جو میں اپنی اور سے کہہ رہا ہوں پربو یشو نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے پراعت نہ کرو پھر سے سنیے پربو یشو نے کہا اپنے ستانے والوں کے لیے پراعت نہ کرو تو کوئی آپ کی گال کے اوپر ایک تھپڑ مار رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پربو آپ کو آشش دے پربو یشو نے وہ اس باتیں صرف سکھائی نہیں ورن انہیں پورا کر کے بھی دکھایا اور وچن کہتا ہے کہ وہ یعنی پربو یشیو ہمارے رول موڈل ہے اور اس کی طرف تاکتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار ہوکی جیسے انہوں نے کیا جیسے انہوں نے دکھوں کا سامنا کیا جیسے انہوں نے پرسیگوشن کا سامنا کیا جیسے انہوں نے ستاو کو جھیلا جیسے انہوں نے انجسٹیفائیڈ دکھوں کو یا جو ان کے خلاف کلیم لے کر آئے تھے ان کا سامنا کیا ہم بھی ویسے ہی ان کا سامنا کریں تو یہ سب کیسے ممکن ہوگا کیسے ہوگا کہ ہم لوگوں کو گالی کے بدلے گالی نہ دے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی ہمیں مارے اور واپس ہم ان کے اوپر اٹیک نہ کریں یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے استانے والوں کے لیے پراتھنا کریں یہ تب ہی ممکن ہوگا جب پرمیشر کا انگرہ ہمارے اوپر آئے گا یہ تب ہی ممکن ہوگا جب پوترہ آتمہ ہمیں لیڈ کرے اندر ہیں پوتر آتما کے روپ میں کیونکہ اگر پربو یشو نے اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کری تو why shouldn't we do the same ہمیں بھی ویسا ہی کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وچن لکھا ہے فلپیوں ادیہ دو وچن پانچ میں کہ پربو یشو کے جیسے بنو کہ جیسا سو بھاو پربو یشو کا تھا ویسا ہی تمہارا بھی ہو سمجھیں اس بات کو جیسا سو بھاو پربو یشو کا تھا ویسا ہی سو بھاو تمہارا بھی ہو سو آئیے میرے پریو بھائیو میری بہنوں ہم دن پرتی دن کے ہمارے دکھوں کو تکلیفوں کو سامنا کریں بینا ڈرے بینا جھچکے اور بینا کسی کو غلط بولے یا بینا کسی کو گالی دیے وارن ہم اپنے آپ کو پربو یشو کے آتوں میں سومپتے ہوئے ہمارے ستانے والوں کو بھی پربو یشو کے آتوں میں سومپتے ہوئے ہماری زندگی میں ہم آگے بڑھتے جائیں may god bless you please share the message